موسیقی جیپور ڈولپور پہلا چھتر ہے دوسرا چھتر ہے ٹونک کوٹا تیسرا چھتر ہے مارواڑ چوتھا چھتر ہے چھکاوٹی اور پانچوہ چھتر ہے میواڑ اب بات کی جائے جیپور ڈولپور چھتر کی تو اس چھتر میں باجپا کو 28 سیٹے ملنے کا انمان ہے کونگریس کو 19 سیٹے اور انیہ کو ایک سیٹ اس چھتر میں ملنے کا انمان ہے تو باجپا نے اس چھتر میں بہت بڑا کمبیک کرتے ہوئے فورمیس دے رہا ہے پچھلے چناؤں میں کونگریس کو اس چھتر میں 39 سیٹے باجپا کو 8 سیٹے اور انیہ کو 11 سیٹے پرابت ہوئی تھی پرانتو آنے والے 2023 کے چناؤں میں اس جیپور ڈولپور چھتر میں باجپا کو 20 سیٹوں کا فائدہ ہوتے ہوئے 28 سیٹے ملنے کا انمان ہے اور کونگریس کو 10 سیٹوں کا نقصان ہوتے ہوئے 19 سیٹ ملنے کا انمان ہے اور انیہ کو 10 سیٹوں کا نقصان ہوتے ہوئے 1 سیٹ ملنے کا انمان ہے اگلہ چھتر بات کی جائے ٹونک کوٹا تو ٹونک کوٹا میں کل 24 سیٹے ہیں جس میں باجپا کو 13 کونگریس کو 11 اور انیہ کو 1 سیٹ نہ ملنے کا انمان ہے اس چھتر میں باجپا کو پچھلے چناؤں 2018 میں کل 11 سیٹے پرابت ہوئی تھی کونگریس کو اس چھتر میں 12 سیٹے پرابت ہوئی تھی اور انیہ کو 1 سیٹ پرابت ہوئی تھی پرانتو اس چناؤں میں باجپا کو 2 سیٹوں کا فائدہ کونگریس کو 1 اور انیہ کو 1 سیٹ کا نقصان ہوتا 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 دکھائی دے رہے ہیں ماروار میں کل 56 سیٹے ہیں جس میں سے باجپا کو 40 کونگریس کو 15 اور انیہ کو 1 سیٹ ملنے کا انمان ہے دوستوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ رادشان کا سب سے بڑا چھتر ہے جس میں ہم نے کل 56 سیٹوں کو کونسولیڈیٹ کیا ہے جس میں باجپا کو پچھلے چناؤں کی وجہ اس چناؤں میں 17 سیٹوں کا فائدہ کونگریس کو 12 کا نقصان اور انیہ کو 5 سیٹوں کا نقصان ہوتا دکھائی دے رہے ہیں اب یہ ہے تو تین دیسمبر کو پتہ لگے گا کہ ہمارے آکڑے کیتے صحیح ہوتے ہیں یا پھر ہمارے آکڑے گلت ہو جاتے ہیں پرانتو ہماری ٹیم نے جو آکڑے پرابت کی ہے ہم انہی کی آدار پر آپ کے سامنے اپینین پول پیس کر رہے ہیں ہم نے ہمارے آکڑوں کے اندر لاجستان میں کا سب سے بڑے مدے بھی جاننے کی کوشش کی جس میں بے روزگاری ہے وہ 21 پرشنٹ ہے وکاس ہے وہ 17 پرشنٹ ہے مہنگائی ہے جو 19 پرشنٹ ہے برشتہ چار ہے 9 پرشنٹ ہے لو این اوڈر ہے 18 پرشنٹ ہے ہندو تو ہے 8 پرشنٹ ہے راشترواد ہے 5 پرشنٹ اور کہہ نہیں سکتے ایسے بھی لوگ ہے جو 3 پرشنٹ ہے دوستو بے روزگاری اور لو این اوڈر اس چناؤں میں سب سے بڑا مدہ بناو ہے اس کے بعد وکاس اور مہنگائی یہ بھی سب سے بڑے مدے جو اُبھر کر آ رہے ہیں جو سرکار ان مدوں کو بھنانے میں سفلتہ پرابط کرے گی وہی سرکار 2023 کے اندر وہی پارٹی اپنی سرکار بنا پائے گی 2023 کے اندر اور دوستو ابھی تک اپنے 128 سٹے کی بات کر لیے دوستو ویدان سبا چھتروں میں سے جس میں سے باجبہ کو 41 اور کانگریس کو 45 انہ کو دو سٹے ملنے کا انمان جتائے جارہا ہے اگلا چھتر جس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ایسے شکھاواتی چھتر شکھاواتی چھتر میں کل 24 سٹے ہیں جس میں باجبہ کو 12 کانگریس کو 12 اور انہ کو ایک بھی سٹے نہ ملنے کا انمان ہے اگر تلنا کی جائے 2017 18 کے انکڑوں کے انصار تو پچھلی چناؤں میں باجبہ کو یہاں سے 5 سٹے ملتی کانگریس کو یہاں سے 16 سٹے ملی تھی اور انہ کو یہاں پہ 3 سٹے ملی تھی پرنتو اس چناؤں میں کانگریس کو 4 سٹوں کا نقصان انہ کو 3 سٹوں کا نقصان اور وے نقصان باجبہ کو 7 وے نقصان باجبہ کے لیے اچھا ثابت ہو رہا اور باجبہ کو اس سٹر میں 7 سٹوں کا فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں تو یہاں پہ شکھاواتی کے اندر جو مقابلہ ہے وہ 50-50 رہے گا کیونکہ شکھاواتی کے اندر جو چناؤں لڑا جاتا ہے وہ پارٹی کے دم پہ نہیں بلکہ چہروں کے دم پہ چناؤں لڑا جاتا ہے جو اچھا چہرہ ہوتا ہے کیونکہ یہ کشان چھتر مانا جاتا ہے اور یہاں پر لوگ چہرے کے اوپر بوٹ دیتے ہیں نہ کی پارٹی کے سمبل پر دوستو ہم نے اپنے اوپینین پول کے اندر لوگوں سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ کس کس سرکار کی گارنٹی پہ آپ کو سب سے زیادہ بروسہ ہے تو لوگوں نے اپنی رائے دی کی انہیں باجبہ کی گارنٹی پر 52% کونگریس کی گارنٹی پر انہیں 40% انہیں کی گارنٹیوں پر انہیں 3% اور ایسے بھی لوگ ملے جو کچھ بھی نہیں بتا سکتے وہ 5% تھے تو سب سے زیادہ جس پرکار اپن کو شیٹوں میں پریورتن دیکھنے کو مل رہا ہے اسی پرکار گارنٹی کے اندر بھی باجبہ کونگریس سے لگ بگ 12% وہ 12% آگے ہے ساتھ ہی یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ مکھے بندری کا کام کاج کیسا رہا اس میں اسو گیلوت کے کام کاج کو شاندار بتانے والے لوگ جو 8 اسکیل 8 سے 10 تک ہیں وہ گنچ 40% ہے 8 اسکیل جو کی 5 سے 7% ہے 5 سے 7 کے بیچ وہ ہے 11% اور مکھے منتری اسو گیلوت کے کام کو سب کھراب بتانے والے وہ ہے 50% جس میں اسکیل سامل کیا گیا ہے 0 سے 4 تک کا دوستو ویسے دیکھا جائے تو فیلحال مکھے منتری اسو گیلوت اپنے آپ کو ایک اچھا مکھے منتری بنانے میں سفل ہو پائے ہیں کیونکہ 40% پرابت کرنا کوئی عام بات نہیں ہوتی ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ گہلوت اور پائلٹ کیا جھگڑے کا اس چنا میں کیا اثر رہے گا تو اس سے لوگوں نے بتایا کہ کونگریس کو اس میں 57% کا نقصان ہو سکتا ہے اور نقصان نہیں ہوگا ایسے لوگ بھی تھے وہ تھے 37% اور کہہ نہیں سکتے ایسے لوگ تھے 6% جب سے بی آر کے اندر جاتیہ جنگڑنا ہوئی ہے تو یہ ہے مدہ ہر اسٹیٹ میں بنا ہوا ہے کہ ہمارے اسٹیٹ میں بھی جاتیہ جنگڑنا ہونی چاہیے تو ہم نے اس کے بارے میں بھی لوگوں سے رائے جاننے کی کوشش کی تو اس رائے کے اندر جن لوگوں کی مطلب جاتیہ جنگڑنا کرنے کی ہاں ہوئی وہ تھی 71% ایسے بھی لوگ تھے جو جاتیہ جنگڑنا نہیں کروانا جاتے تھے وہ تھے 21% اور ایسے بھی لوگ تھے جو کہہ نہیں سکتے وہ تھے 8% چھتر ہے میوارڈ میوارڈ چھتر جو کی راجستان کا آخری چھتر بچا ہوا ہے اس میں 48 سٹے سامل ہے 48 اس چھتے تو ہم نے ہمارے اپنین پول کے انصار اس چھتر میں باجپا کو 32 سٹے کانگریس کو 15 سٹے اور انہ کو ایک سٹے ملنے کا انمان ہے تو ان 32 سٹوں کے ساتھ باجپا اس چناؤں میں اپنی سرکار اس اپنین پول کے اندر اپنی سرکار بناتی دکھائی دے رہی ہے اور باجپا نے بڑا ہی شاندار کمبیک کرتے ہوئے اس چھتر میں 6 سٹوں کا فائدہ باجپا کو ہو رہا ہے کانگریس کو ایک سٹ کا نقصان اور انہ کو پانچ سٹ کا نقصان ہوتا دکھائی دے رہے تو دوستو آپ ہماری ٹوٹل ٹیلی دیکھ پا رہے ہوں گے اس میں سے ہم نے سبھی دوستو بیدانسوا چھتروں کی بات کر لیے جس میں باجپا کو 125 کانگریس کو بہتر اور انہ کو تین سٹے ملنے کا حنمان جتایا جا رہے